دوستو گیہوں کی جو فصل ہے وہ لگ بگ لاشٹ اسٹیج پر ہے مطلب کچھ جگہ پر جہاں پر گیہوں کی جلدی بوائی ہو گئی تھی وہاں پر گیہوں کی فصل میں پوری طریقے سے بالیاں نکل چکی ہیں اور بالیوں میں بھی دانہ پوری طریقے سے بھر چکا ہے لیکن کچھ جگہوں پر جہاں پر گیہوں کی لیڑ بوائی ہوئی تھی وہاں پر کسانوائیوں گیہوں کی فصل ملکنگ اسٹیج پر ہے تو دونوں اسٹیج کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ملکنگ اسٹیج پر یدی ہماری گیہوں کی فصل ہے تو اس اسٹیج پر ہم کو کون کون سے خاد اورو رکھ ڈالنے ہیں اور کون کون سی باتوں کا دیان رکھنا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے جانیں گے اور یدی دوستوں آپ کی گیہوں کی فصل میں بالیاں پوری طریقے سے دانے بھر چکے ہیں تو اب آپ کو خاد ڈالنا ہے یا پھر نہیں ڈالنا ہے یا پھر پانی ہم کو کب تک ڈالنا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے جانیں گے لیکن دوستو ایک چھوٹا سا نویدن ہے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے جو کسان بھائی اس چینل پر پہلی بائے رہے ہیں اور ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے آپ کو لاج اچھروں پر سسکرائب سائیڈ میں آپ کو بل آئیکن دکھ رہا ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ کریسی سے جوڑی ساری جانکاری آپ کو سمائے سمائے پر مل سکے تو چلیئے دوستو بیند سمائے گوائے ہوئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں دوستو پہلے تو بات کرتے ہیں یدی ہماری گیوہ کی فصل ملکنگ اسٹیج پر ہے تو اس اسٹیج پر ہم کو کون کون سے خادور ورک ڈال لیں سب سے پہلی بات دوستو ملکنگ اسٹیج پر صرف آپ کو دو ہی خادور ورک پر وسیج دھیان دینا ہے فوسفورس اور پوٹیشیم اور باقی آپ کو نائٹروجن وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے فوسفورس اور پوٹیشیم ہی دوستو آپ کو ڈالنا ہے اس اسٹیج پر فوسفورس اور پوٹیشیم کو کیوں بولنا ہوں سب سے پہلی بات یہ آپ کی گیوہوں کی کوالیٹی بھی صدارے گا مطلب گیوہوں کی جو کوالیٹی ہے اس کو بھی صدارا جا سکتا ہے فوسفورس اور پوٹیشیم ڈال کے اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں یدی ہم پانی چلاتے ہیں لاشٹ اسٹیج پر تو اس اسٹیج پر یدی گیوہوں کی فصل میں پانی چل رہے مطلب لاشٹ اسٹیج پر یدی گیوہوں کی فصل میں پانی چل رہے اور ہوا یدی تیج چل جاتی ہے موسم خراب ہونے کے قرار فوسفورس اور پوٹیشیم ہم نہیں ڈالتے ہیں تو اس کنڈیسن میں جو ہماری گیوہوں کی فصل ہے وہ اس میں آڑے گننے کی سمباؤنا تھوڑی بڑھ جاتی اب یہاں پر فوسفورس اور پوٹیشیم کیا کریں گے جو ہمارا گیوہوں کا پودہ ہے اس کو شرونگ بنائے گے فوسفورس اور پوٹیشیم یہاں پر گیوہوں کی جو کوالٹی ہے مطلب گیوہوں میں جو چمک ہے اس لئے جو لاشٹ میں جو جیرو باون چونتیس کا اس پر کیا جاتا ہے وہ اسی کے لئے کیا جا سکتا ہے اب نائٹروجن کی اس سمعے پر کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب نائٹروجن کا کیا فنڈا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے نائٹروجن ہم سروعاتی دنوں میں دیتے ہیں اس کے علاوہ 40 و 40 دن پر جب دوسری سیچائی کی جاتی ہے تب ہم نائٹروجن کا چھلکاؤ کر دیتے ہیں ٹیلرنگ اسٹیج پر تو نائٹروجن تو تب تک کی چھلکاؤ کیا جاتا ہے باقی نائٹروجن کی جتنی جبوت لگتی ہے پودے کو وہ پودہ مٹی سے گران کر لیتا ہے مطلب یہا نہیں ہے کہ نائٹروجن جتنا دے رہے ہیں وہ اتنا ہی گران کرے گا یہ بعد تک گران کرتا ہے مطلب بعد میں جب گیوہوں کی فصل میں پروٹین کا نرمان ہوتا ہے مطلب جب گیوہوں میں دانے بننا ہی سٹارٹ ہوتے ہیں وہ دانوں میں جب گلوٹین پروٹین کا نرمان ہوتا ہے تب تک نرمان نائٹروجن گران کرتا رہتا ہے لیکن وہ کس سے کرتا ہے مٹی سے وہ اپنے حساب سے نائٹروجن گران کر لیتا ہے مطلب نائٹروجن کو جو گران کرتا ہے وہ نائٹریٹ کے روپ میں بدلتی ہے اور نائٹریٹ جو ہے بدلتی ہے وہ گلوٹین کے روپ میں بدلتی ہے ایسا اس کا شکر ہے مطلب نائٹروجن کا وہ اپنے حساب سے گران کل لیتا ہے نائٹروجن کی بعد میں کوئی بھی پودے کو جرورت نہیں پڑھتی ہے صرف فاسفورس اور پوٹیشیم کی جرورت پڑھتی ہے وہ بھی لاشٹ ہے جب آپ کی گیہوں کی فصل ملکنگ اسٹیج پر ہے مطلب گیہوں میں بالیاں نکل رہی ہو یا نکل چکی ہو ملکنگ اسٹیج پر یادی آپ کی گیہوں کی فصل ہے تب تک آپ جیرو باون چونتیس کا چھلکاؤ کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ یادی بورون پلس کرنا ہے بورون کی بھی لاشٹ جرورت پڑھتی ہے تو بورون کو بھی آپ پلس کر کے چھلکاؤ کر سکتے ہو بورون یادی آپ چھلکاؤ کروا رہے ہو تو اس میں آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں لیکن پھر سے آپ کو بتا دوں جو بھی ہمارے کسان بھائی نیا ہے دوستو بورون یادی آپ پلس کر رہے ہو تو اس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ بورون کی جو ماترہ ہے وہ لگ وقت ساٹھ سے ستر گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر زیادہ ہوتی ہے تو اس کنڈیسن میں یہ ہمارے فصل کو بھی جلا سکتا ہے بورون کو آپ ہلکے میں مت لیجئے گئے یادی آپ سوچ رہے ہو کہ آپ آدھا کلو لے لیں ڈھائی کلو لے لیں تو آپ کو یہ گلتی نہیں کرنی ہے صرف سو گرام ہی آپ کو ماترہ رکھنی ہے بورون کی بورون لے لیجئے 0-34 کلو گرام لے لیجئے یا 0-34 کے علاوہ جس میں فوسفورس اور پوٹیشیم کی زیادہ ماترہ لے لگ رہے ہیں وہ لے لیجئے پر 0-34 ہی لیجئے وہی زیادہ بیشت پڑے گئے 0-34 میں ہمیسے چھلکاؤ کرتے آ رہا ہوں پچھلے چار سالوں میں یا ملکنگ سیچ پر ہی کرتا ہوں یا اس کا کافی بڑھی ریزلٹ میرے کو ملتا ہے مطلب اس کو چھلکاؤ کرنے کے بعد آپ کو ایک الگی فصل لگے گی اس لیے میں 0-34 کو بول رہا ہوں بلکہ آپ اپنے اس طرح سے نیئر بھائی آپ کو جو بھی اپ لپ دھو وہ آپ چھلکاؤ کر سکتے ہو بس دھیان نہ کیے گا کہ اس میں نائٹروجن کی ماترہ نہیں ہونی چاہیے فوسفورس اور پوٹیشیم کے ماترہ جتنی بھی ہو کوئی دکت نہیں پر 0-34 بیشت رہے گا یا پھر کسان بھائیوں آپ اس کے علاوہ اگر مالج یہ 0-34 نہیں ملنا ہے تو آپ جو بھی اپ لپ دھو اس کو کر سکتے ہیں اب یہ ہو گیا اب دوسرا یہا ہے کہ آپ کو اس سمعے پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری جو گیہوں کی فصل ہے وہ ڈبل منجل تو نہیں ہے مطلب اس میں مکس دانے تو نہیں ہے یدی آپ اپنے لئے بیج تیار کرتے ہیں خود کے لئے یا پھر بیج بیجتے ہیں ان کسان بھائیوں کو میں بتا رہا ہوں آپ کو بالیوں کی چھٹائی وہاں پر کروا لینی ہے مطلب آپ نے جو ورائٹی لگائی ہے اس میں ادھر ورائٹی کے بیج مکس ہے تو اس ادھر ورائٹی کے بیج یدی اوپر جا رہے ہیں تو ان کو کٹوار دیجئے ایک اچھی کوالٹی کا بیج یدی آپ بنا رہے ہیں خود کے لئے یا بیچنے کے لئے تو اس کے لئے میں بتا رہا ہوں وہاں پر آپ کو یا کام کروا لینا ہے تو یہ آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے لاشٹی سٹیج پر تو یہ ہے کچھ جانکاری دوستو جو گہو کی فصل میں سو دن بات کر سکتے ہیں آئی ہوگ دوستو میرے دورت دی گئی جانکاری سمجھ آئی ہوگی اور ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور جو کسان بھائی اس چینل پر پہلی بارہ ہیں اور ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو نینچے آپ کو لال اچھاروں میں سسکرائب دکھ رہا ہوگا اس کو دبا لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دکھ رہا ہوگا اس پہ بھی پریس کر لیں تو آج کے لئے اتنے ہی کافی دوستو ملتے ہیں اس ویڈیو میں نیکشی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد